موسیقی بچیوں کی شادی کی فکر میں ماں پہلے دنیا چھوڑ گئی محنت نے باپ کو وقت سے پہلے بڑا کر دیا اب گھر کیسے بسے گا دلہن پریشان زندگی سے مایوس ہو گئی ملتان نوابپور اڈے کے قریب شادی والے گھر میں آتیس ردگی کا معمولہ روح کی کابشی نے رنگ لے آئیں ایم ڈی بیت المال اور نباس پبی کی ادارے کے توسط سے امداد کا اعلان اور نباس پبی نے کہا کہ بیت المال کی ٹیم کر جائے حادثہ کا دورہ کرے گی انکوائنی کے مقابل ہو جاتی ہے اماؤت دینا مناسب نہیں ہے کیونکہ دیکھیں کسی قسم کا کوئی بھی اماؤن میری طرف سے جو ہے نا وہ ان کی امداد وہ نہیں کر سکی وہ گھر سا پورا نہیں کر سکی لیکن بیت المال کیونکہ ہماری جو میکسکم لیمٹ ہے وہ ساٹھ ہزار پر تک ہوتی ہے تو میں ساٹھ ہزار پر جو ہے انشاءاللہ ان کے گھر میں ہم ڈیلیوئے کر دیں گے وہ سے ان کے والد ان کا جائز کا سمان پورا پچیز کر سکتے ہیں جنوبی پنجاب میں سرکاری ادارے بھی کرونا کے نشانے پر ڈیلیوئے خان میں دو سیاستدانوں کا کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ مصفت آ گیا رکن سبائی اسمبلی سردار احمد علی دریشک اور سابق رکن سبائی اسمبلی سردار جمال لغاری میں کرونا کی تصدیق دونوں نے خود کو گھروں میں آئیسولیٹ کر لیا ادھر لئیہ میں سسٹن کمیشنر کروڑ یاسر ازوان بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے سیول ایوییشن نے سفری ہدایت نامہ ایک بار پھر تبدیل کر دیا سی اے اے نے مسافروں کو کرونا کے حوالے سے تین کٹیگریز میں تقسیم کر دیا ایک کٹیگری میں آسٹریلیا، چین، مالدیف، نیوزیلینڈ، نائجیریا اور ساؤدی عرب شامل ایک کٹیگری کو کرونا ٹیسٹ سے استثنہ حاصل جبکہ بی اور سی کٹیگری کے لیے کرونا ٹیسٹ ضروری کرات ماس کے بغیر شاپنگ کرنے والوں کب جرمانے ہوں گے بہاولپور میں دلائم تزامیہ مدھر ایک مرسائیکل پر رمضان و جوانوں کو جرمانے کی بارننگ کرونا ایسٹ و فیس کے خلاف عرضی پر تین ہوتیل سیل، نو افراد کوئی رفتار اور دس گاڑیوں کو بند کر دیا گیا ادھر لودرہ میں بغیر ماس دکانداروں کے بھی جرمانے کیے گئے میاں والی تھلت اگوال میں پھوٹنے والی پور اسرار بیماری مومہ بن گئی ایک ہی خاندان کے چھے افراد کی اماس کس مرس سے ہوئی محکمہ ہیلت تاہا لاعلم جہاں بہاق چھے افراد میں سے ایک کا کرونا ٹیسٹ مصبت اور دوسرے کا نیگیٹیب آیا باقیہ چار کا ریزلٹ آنا باقی اسپتہ لائے گئے تین افراد کی حالت تشویشناک ظلہ بھر میں خوف و حراف پھیل گیا جنوبی پنجاب بھرکیر سنتی سارفین کے لیے خوشخبری بجلی سستی ہو گئی بجلی سولہ روپے کے بجائے آٹھ روپے فی یونٹ میں ملے گی میپکو کا سنتی سارفین کے لیے میگا ریلیف پیکش کا اعلان ریلیف پیکش کا دوران یا نومبر دوہزار بیس تا جون دوہزار اکیس تک ہوگا جو بی تھری کٹیگری کے سارفین کو حاصل ہوگا وزرالہ پنجاب کے اپنے شہر ڈی جی خان کے لیے ایک اور تحفہ ڈی جی مقبول احمد دھابلہ نے فورٹ مندروں میں دو نئے پارکس کی خوشخبری سنا دی کہتے ہیں نئے پارکس میں بچوں کے لیے جھولے اور پکننگ سپورٹ بنایا جانگے ڈی جی کوہن سلمان کی دونوں پارکس کو اپریل تک مکمل کرنے کی ہدایا سیکیٹی مواصلات جنوبی پنجاب عثمان علی خان کا ملتان کا دورہ نو سا اکیامن میلین کی لاغت سے تیار ہونے والا متی تل ڈبل ڈوڈ کا جائزہ لیا ایک سین ہائی وے غلام نبی نے بریفنگ دی سیکیٹی مواصلات عثمان علی خان نے کہا کہ کسی کو تاہی کو برداشت نہیں کیا جائے گا ملتان میں فوٹبال کے شائقین کے لیے خوشخبری فوٹبال گراؤن کے پاویلین کی تزین و رائش کے لیے پچیس ملین کے فنڈ جاری انتظامے کے مطابق پاویلین میں موجود واش رومز ڈریسنگ رومز سمیتز بلڈ لائٹز لگائے جائیں گے پاویلین کا کام راوہ ماہ میں شروع کر دیا جائے گا بہاولپور اور مزفرگر میں شام کے وقت بھی علاج کی سہولت مہیا ہوگی دہی اسپتالوں میں چائل سپیشلسٹ میڈیکل آفیسرز نرسز ایل ایچویز بھرتی کرنے کا فیصلہ دونوں اصلاح کے مختلف اسپتالوں میں ایک سو چھے آیا بھی بھرتی کی جائیں گی چوبیس گھنٹے ڈیلیوری کی سہولت کے لیے چورانوے ایل ایچویز کو بھرتی کیا جائے گا رحیم یار خان میں ترکیات کے سکیموں کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کے حکامات کمیشنر بہاولپور کیپٹن ریٹائر زفر اقبال کا رحیم یار خان کا دورہ ایڈوینل کمیشنر بہاولپور نے تمام سیکٹرز میں سوس روی کا شکار منصوبوں کے نشان دہی کرنے کی ہدایات کر دی ادھر کمیشنر کیپٹن ریٹائر زفر اقبال کی پارلیمنٹیرین سے ملاقات سی ایچ کے اسپسان لیاکت پور کو اپگریڈ کرنے کے لیے درخواست کی گئی رحیم یار خان قواجہ فرید کالج کے سٹوڈنٹس کا اسلامی یونیورسٹی کے خلاف احتجاج طلبہ کا غینا تھا کہ ایم ایس ای کے پورس سمیسٹر کے پیپرز سوادہ ماہ گزرنے کے باوجود نہیں ہو سکے یونیورسٹی انتظامیہ سے آن لائن پیپرز کا مطالبہ کیا گیا اپٹی کمیشنر علی شہزاد کی سٹوڈنٹس سے ملاقات طلبہ کو مسائل حل کرنے کی یقین دیہانی کرائی کروڑوں روپے لگ گئے بہاولپور میں سپورٹس منصوبے تحال نامکمل زلے بھر کی آٹھ رکھیاتی اسکی میں ادھوری فنس کی ادم دستیابی کے باعث منصوبے آئندہ سال تک ملتوی تمام اسکی میں 347.54 ملین کے منظور روہ سال جون تک صرف 152 ملین استعمال ہو سکے مہکمہ سپورٹس بھی تحال 13 ملین کے فنس استعمال کر سکا جنوبی پنجاب بھر کیر سنتی سارفین کے لیے خوشخبری بجلی سستی ہو گئی بجلی سولہ روپے کے بجائے آٹھ روپے فی یونٹ میں ملے گی میپکو کا سنتی سارفین کے لیے میگا ریلیف پاکش کا اعلان ریلیف پاکش کا دورانیہ نومبر 2020 تا جون 2021 تک ہوگا جو بی 3 کٹیگری کے سارفین کو حاصل ہوگا وزریلا پنجاب کے اپنے شہر ڈی جی خان کے لیے ایک اور تحفہ ڈی جی مقبول احمد دھابلہ نے فورٹ مندروں میں دو نئے پارکس کی خوشخبری سنا دی کہتے ہیں نئے پارکس میں بچوں کے لیے جھولے اور پکننگ سپورٹ بنایا جانگے ڈی جی کوہ سلمان کی دونوں پارکس کو اپریل تک مکمل کرنے کی ہدایا سیکیٹی مواصلات جنوبی پنجاب عثمان علی خان کا ملتان کا دورہ 951 ملین کی لاغت سے تیار ہونے والا متی تل ڈبل ڈوڈ کا جائزہ لیا ایکسین ہائیوے غلام نبی نے بریفنگ دی سیکیٹی مواصلات عثمان علی خان نے کہا کہ کسی کو تاہی کو برداشت نہیں کیا جائے گا ملتان میں فوٹبال کے شائقین کے لیے خوشخبری پوٹبال گراؤن کے پاویلین کی تزین و رائش کے لیے 25 ملین کے فنڈ جاری انتظامے کے مطابق پاویلین میں موجود واش رومز، ڈریسنگ ڈھومز، سمیتز، بلڈ لائٹز لگائے جائیں گے پاویلین کا کام راوہ ماہ میں شروع کر دیا جائے گا موسیقی موسیقی